برکرز کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جمہو کشمیر میں جو حالات ہیں جو دوہزار انیس کے بعد رونما ہوئے تین سو ستھر کو جس طرح سے یہاں لوٹا گیا ڈاکا ڈالا گیا اس کے بعد جمہو کشمیر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں یہاں لوگ بہت ہی مشکل حالات میں ہیں بہت ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں تو ہم نے جو پی ڈی پی کا جو ایجنڈا ہے کہ مسئلے کشمیر حل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا خویہ وہ وقار ہے تین سو ستھر ہے پینتیسے ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ اس کو بحال کرنے کے لیے ایک جدوجہد شروع کرنی ہے پورے پورا امون طریقے سے جس طرح دلی میں فارمرز ہیں پوری دنیا ان کے ساتھ ہے اسی طرح ہمیں بھی ایک پورا امون جدوجہد کرنی ہے کل علتہ بخاری صاحب نے کئی سارے عظامات آپ پر لگائے کوئی اور سوال کوئی اور سوال اینیسنگ ایلس کسی کو اور کوئی سوال پوچھتے ہیں پروپرٹی ٹیکس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں پروپرٹی ٹیکس کی بات نہیں ہے کئی ایسی بات ہے کئی بات پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہے پروپرٹی ٹیکس جو ڈومسائل لول آیا ہے یہاں ہمارا جو ہارٹی کلچر میں انہوں نے کسی باہر کے جو کورپریشن کے ساتھ کیا تو کئی نہ کئی اور اٹھالی سال یہاں کے لوگوں کی ملازموں کی عیش کئی نہ کئی جمہو کشمیر کے لوگوں کی کمر توڑنے کی تیاری ہو رہی ہے یہ چاہتے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ اتنے مفلس ہو جائیں اتنے گریب ہو جائیں کہ وہ مسئلہ کشمیر تین سو ستر سب کچھ بھول جائے اور وہ دن بھر کے دو سبہ شام کی روٹی کے پیچھے خدا نہ خواستہ وہ اور باقی چیزوں کی جاری ہیں یہ جان پوچھ کے اس لئے کی جاری ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو جو باقی ملک میں باقی لوگوں کی غریبوں کی حالت ہے جیسے وہ پائپس میں رہتے ہیں باہر رہتے ہیں جمہو کشمیر تو ایسا نہیں ہے یہاں تو لوگوں کی پھر بھی اچھی حالات ہے اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں تاکہ جمہو کشمیر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہاں لوگ جو ہیں بلکل زمین کے ساتھ چلے جائیں اور اصلی مسئلہ جو ہے جمہو کشمیر کا مسئلہ اس کو بھولے اگر ان کو اتمنان ہے کہ جمہو کشمیر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے وہ پوری دنیا سے کیوں لے کے آتے ہیں نمائندوں کو اور پھر ان کو یہاں گماتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں دیکھو جی یہاں بنکر نہیں ہے جبکہ یہاں دس لاکھ فوج ہے بنکر ہٹاتے ہیں تارے ہٹاتے ہیں اس کے بعد کچھ گنے چنے لوگوں کو ان سے ملاتے ہیں پھر کہتے ہیں دلی میں ہمیں سرٹیفکیٹ دے دو کہ جمہو کشمیر میں سب ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے نا کہ ان کو بھی بیچا نہیں ہے ان کو بھی بے قراری ہیں ان کو معلوم ہے کہ جو ہم نے جمہو کشمیر میں کیا یا جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں وہ غلط ہے سٹیٹ ہوت کی بات ہے کہ سٹیٹ ہوت واپس دیا جائے گا پین سو ستر و پینتیس اے اس کے بارے میں کیا خیال ہے دیکھیں جمہو کشمیر جب اس ملک کے ساتھ ملا تو ایک تاج کی حصیت سے ملا یہ کسی عام سٹیٹ کی طرح نہیں ہے یہ مسلم میجارٹی سٹیٹ ہے یہاں الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں الگ الگ زبانیں بولتے ہیں چاہے لداک ہے چاہے جمہو ہے چاہے کشمیر ہے تو یہاں تشخص بحال ہونا چاہیے ہماری آئیڈنٹری بحال ہونی چاہیے باقی سٹیٹ ہوت وہ دے نہ دے اس کے لئے تو کوئی منتیں ان کی نہیں کر رہے ہیں